بخاری جیدیس موجود ہے کہ ساڑھی ماں امی سلمہ نے حضور دے وال چند کڑ دے اور ایک ڈبی سن انہوں نے کہا کہ جدو ساڑھے ملے کوئی بمار ہوندے ہیں تو پانی منو برتنی پیج دے میں اوہ دے اچھ ڈبو کے دینی ہیں تو شفاہ ہو جاندی ہے اے حضور دے تبرکات دا وسیلہ سی آج بھی مندے لیکن حضور دے وال ہون انہوں نے وال اپنے بڑھائے جے اور چیک کرنے ہے طریقہ یہ کہنے ہیں حضور نور سن اوہ نا والا ہوتے مارو لیٹ سایا نہیں ہونا چاہیدہ نور دا سایا نہیں جے ہوندہ اگر سایا آج آندہ ہے نا تے پھر حضور دے وال نہیں جے انہوں نے نظر ہے پھر مندن کے کے سایا بھی ہوندہ ہے تے پھر تڑاو کی دا چھوٹا سی پھر مسلمشی حدیث ہے کہ اسمہ بنتے ابی بکر کول ایک حضور دا کالا جببہ سی کسروانی تیالی سی ایران دا جببہ انہوں نے گفٹ ملیا سی حضور نو تے اوہ حضور پاندے سن اور اوہ اسمہ بنتے ابی بکر کہنے ہیں کہ میں حضور دی بیوی حضرت عائشہ کو لوں اے لیلے اسی انہوں نے بفاد دے قریب تے اسی اے مریضانو ادھا توہمان دینے ہاں تے شفاہ ہو جاندی ہے تے حضور دے تو بروقات مسلم شریفی حدیث ہے نبی علیہ السلام جدو فجد دی نماز پڑھ کے نکل دے سن نا تے مدینے دے غلام اور بچے برتن لے کے کھلوتے ہوں دے سن حضور ایک ایک برتن ہی اپنا آتھپان دے جاندے سن برکت آستے اور سخت سردیاں اچھ دیکھو کڑھا تکلیف آلا کام میں بھی پانیوں گرم لے گا نکلوتے ہوں دے تھنڈے پانی تو اسی اتنے برتن ہی آتھپا ہو کیوں برکت آستے پھر بخاری مسلمی چاہا ہے کہ حضرت بلال ایک وڈہ تشت لے کے آئے جدہ اچھو حضور نے وضو کیتا سی آپ نے جدہ وضو کروایا جاندہ سی نا کوزے یا لوٹے دے ذریعے تھے تھلے وڈہ تشت ہوں دا سی تاکہ وہ پانی زمین ہی چنا جائے اور پھر صحابہ ایک رام اور تبرک دے تو عورتیں چپڑھ دے سنو دے ہوتے اور بخاریج تے بڑا تفصیل ہے نا کہ صلح او دیبیہ دے موقع تھے اور جدہ آیا سی اور سہیل ابن عمر اور روای ابن مسعود وہ کہنے میں تہران ہوئے کہ حضور دا تھوک مبارک بھی تھلے انہیں ڈگڑن دیں دے یہ حضور دا خون کس طرح تھلے ڈگڑن دیں گے میں تھے بڑے بڑے دربانش گیاں نجاشی دے دربانش میں رومنز کول گیاں پرشکن کول کوئی بھی اپنے بادشاہ دی اس طرح عزت نہیں کر دے جس طرح حضور علیہ السلام دے صحابہ کر دے نے تو وہ کسی نو اگر نہیں سی مل دا اور دوسرے کنوں مال کے اپنے جسم سے مل دا سی دے حضور دے تو برکات نے میں تھے نبی علیہ السلام دے جڑی کولٹیز نے وہ کسی انسان دیا نہیں نے بخاری مسلمی چاہیے کہ آپ پچھتے پچھے بھی ویکھ لیں دے سن حسیدہ صرف سامنے مشکل ہونے ویکھنے آبنو پچھے نظر آندا سی اور آپ فرمایا ہے نماز صدق لو اے کرو اے دے تسی خوشو خوزو نہ نکلو دے کوئی داڑی کھوڑا کر رہے کوئی کچھ کہا رہے میں تو سارا ویکھ رہے ہونا پچھو آپ نے بیشے نظر آندا سی انہوں زور دی آنکھاں پھر بخاری مسلمی حدیث ہے نماز کسوف سورج گرین علی پڑھائی آپ نماز کچھ قدم اگے چلے پھر آپ نے آتھ ہوتے کیتا پھر تھلے کیتا صحابہ نے کہا یا رسولہ یہ کوئی نماز دا اس ہے کوئی آج کوئی وخرہ کام کیتا ہے آپ فرمایا ہے کہ میں جنت بیگ لی نماز ہی ستوں اسمانہ نے اتھے جنت اور پھر فرمایا ہے اتھے میں انگورہ دا ایک گوشہ ویکھا میں ارادہ کیتا تو اڑے سے پان لما اور اگر میں پان لانا تسی پوری زندگی کھان دے رہنے وہ ختم نہیں سی ہونا کوئی جنت ہی تو نعمت ختم نہیں ہو سکتی ایک دانت روڑ ہوگا پھر لگ جائے گا کوئی جنت انہوں موت نہیں ہے پھر میں ارادہ ترک کرتا ہے اللہ نے پردہ رکھا ہے چلے پردہ ہی روے یعنی حضور نے میرا آتھ پہنچ بھی جانا سی میں پان لانا سی ستوں اسمانہ دے ہوتے ایڑوا بھی بھی بات کا جذباتی ہو جانا نبی دے بھی دو آتھ نبی دی دو اکھاں ہوئے مروس ہو تو اڑے آتھ تو اڑی آکھاں تو اڑے آتھ اکھاں تھے میں ہی پان دیتے نے ٹھیک ہے یزیدی ہو بنو مییا دے ہو غلام ہو تو تسی نبی نہ لپنے آپ نو کمپیر کروان دے ہو اللہ گلو ڈھار جاؤ اللہ دے نبی دیتے شان نہیں کچھ اور نے ٹھیک ہے آپ علیہ السلام دے پشاب مبارک الموجم القبیر تبرانی چاندہ ہے ابو دعو دیچوی عدیس سنت موجود ہے اور باقی عدیس جڑی ہے مجموع زوایت امام عیسمی نے لئی ہے اور الموجم القبیر تبرانی دے اندر موجود ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام اور عدیس سنت ابو دعو دیچوی ہے اتنا حصہ ابو دعو دیچوی موجود ہے البانی نے زبیلی زہینے دو ہیں نبی علیہ السلام دا ایک لکڑی دا پیالا سی جو آپ دے چرپائی دے تھلے ہوں دا سی سر دیچ اٹھ کے بار نہ جانا پہ آپ دے پشاب کر دے سا تو آپ دی کوئی ایک خادمہ سی انہوں نہیں سی پتا اور نوی نوی آئی سی انہوں پانی پی لیا ایتا مدلہ ہے بدبو بھی کوئی نہیں سی پشاب تیان نہ جا ہوئی تے بدبو نہیں جان دی ورنہ تو کدھے نہ پین دی کیونکہ حضور نے انہوں پوچھا کہ تو کیوں پی لیا ہے انہوں نے کہا یارسلام انہوں نے نہیں سی پتا تو میں بدبو ہون دی تو تو آپ نے صاحب فرمایا کہ تو اپنے اور جہنم نے درمیان ایک آڑ قائم کر لی ہے لیکن نبی علیہ السلام نے کہتے ترغیم نہیں دلائی یعنی ایک آساتی طورت انہوں آنہوں نے ملنی سی مل گئی وہ تے سلکبرال بھائی کی دے اندر بھی کروایا تھا وہ تے سندیج کلام ہے لیکن کچھ مہتزین انہوں سے یہ بھی سمجھ دیں کہ عبداللہ ابن زبین نے حضور نے جنہوں کپنگ کروائی نا جامع کروایا ایڈ پچھنے لگوانا جنہوں کہتے ہیں تو وہ خون ٹرا نکلے آتے آپ فرمایا انہوں محفوظ جگہ جا کے نا کر دے انہوں نے سیڑ دے جا کے پی لیا انہوں نے کہا یارسول اللہ بڑی محفوظ کیتی ہے میں فرمایا کتے کیتے ہی پی لے آپ نے انہوں میں بشارت فروائی لیکن کہتے آپ نے خود اکامنی کروایا ٹھیک ہے لیکن کہتے آساتی طور تے ہو گئے چلو ایک آنر دی گال ہے تے نبیل اسلام نے تے پشاب مبارک خون مبارک آپ دے کوئی پرسنیلٹی عام پرسنیلٹی تے ہے نہیں سی نا دیکھو ابودود ترمزی موجود ہے ایک صابیہ کہنی ہے نا حضور ایک دن ساڑھے کار آئے تے آپ انہوں پیاس لگی تھی آپ فرمایا میں پانی پینے تے حالانکہ وہ برتنی پا کے بھی دے تھے حضور نے فرمایا ایمان دسو پانی کی تے آپ خود اٹھ کے گئے انہوں نے کہا اوہ مشکیزہ ہے حضور گئے تے مشکیزہ نے مو لاکے آپ نے پانی پیتا ٹھیک ہے تو اوہ صابیہ کہنی ہیں جو تو حضور سیڑ تو اے میں مشکیزہ مو کٹ کے اپنے کل تبرک و ناخلہ کے اے میرے نبی دے مو اسنو لگیا ہے تو صابیہ اکرام دے حضور دے ایک اکتبرک دا خیال کر دے سن بخاری چا دیس ہے اکتابی کہنے نے میرے کو رسول اللہ دا اکبال مبارک ہونا دنیا اور جو کچھ چیز دے اندر ہے اس تو بڑھ کے منہ محبوب ہے بخاری مسلم ایچ اے بھی دیسان دی ہے کہ حضرت ابو طلح جڑے انس ابن مالک دے باپ سن کیونکہ انہ دی والدہ جڑی سن ام سلیم انہوں نے ویا کر لے سی انہوں نے وہ کہنے دے ابو طلح نے حضور نے بلا کے حجات الودا دے موقع تے حلق کروای ٹنڈ کروا کے تے اے کیا وال لے تقسیم کر دے سہابہ اتبرکن تو مطلب ایک لق دے قریر تے وال ہوندے نے حضور دے وال بھی کڑھنے سن ایک لق دے وال حضور نے خود تقسیم کیتے نے ایک پسینہ اللہ پروٹوکول اللہ تے نبی دا سی بخاری مسلمی چاندہ ہے کہ ام سلیم ایک دن حضور ستے سن آپ نے بڑا پسینہ آندہ سی جو دوں آپ سون دے سن تو انہ نے ایک وڈی شیشے دی برطن لی شیشہ دے قبدس مسیح ہے او دے وچہ جمع کیتا تو حضور دی آگ کھل گیا آپ فرمایا یہ کہ کرنی پیا انہوں نے کہا میری بچی دی شادی ہے تو میں اتر دے طور تے انہوں استعمال کرنا ہے اسی توڑا پسینہ اتر بھی شامل کرنا ہے تو او دی خوشبو نکڑ جان دی ہے آپ فرمایا کہ اچھا کام کیتا ہے تو یہ تے حضور دا پروٹوکول سی سب دے پسینے تو بدبو آئے گی چاہے کوئی صحابی ہو یا آج دا مسلمان ہو یہ نبی الاسلام دا پروٹوکول ہے اور صحابہ اکرام حضور دا پسینہ لیندے سن پروٹوکول دے طور تے کہ بھی اے نبی الاسلام دا پسینہ مبارک ہے وہ دی تبرکات وہ دی برکت ہون دی سی پھر تُسی دیکھو سلہ و دیبیہ دے موقع تھے بخاری مسلمی چاہتا ہے تو دو پانی نہیں سی تو حضور نے اپنا مبارک ایک پیالے چیز رکھیا تو چشمیں جاری ہو گئے جعب بن عبداللہ کہندہ نسی ایک لکھ بھی ہون دے نا پانی زیادہ سی ایسی پندرہ سو سام پندرہ سو نے پانی پیتا اپنے مشکیزیں سٹور کیتے جانوں پلالیا پھر بھی پانی بھی سی ختم ہون دا حضور دی مبارک انگلییں چو چشمیں جاری ہون دے سنتے اے حضور دا ایک پروٹوکول ہے حضرت انسی اپنے مالک کہنے دے کہ میں آج تک کوئی آتھنی ایسا پھڑیا جو نبی الاسلام دے آتھنی طرح دا ہوئے میں آج تک کوئی ریشم نہیں ایسی پھڑی جو حضور دے آتھن تو زیادہ نرم ہوئے اور میں کوئی آتھنی آج تک ایسا پھڑیا جی دے چو ایسی خوشبو آن دی ہوئے کہ جسنا اتر دان جدو کئی شیشیوں نے رکھیا ہون دی ایک او کھول دینا تے او دے چو اتر دے اولے نکل دینا اے حضور دے اتھن چو آن دی سی اے بخاری مسلم یہ دیس ہے علاقہ حضور دی بڑی ٹف لائف گزری ہے اے حضور دا پروٹوکول سی کہ آپ دے آتھن نرم سن بلکل روئی آر اے نہیں کہ آپ نے کو پیرا لی زندگی گزاری گیا آپ تو بیڑ بکرییں بھی چران دے رہنے ٹھیک ہے پھر جنگا لڑیاں نے تلوار پھڑی ہے تلوار تسی چاند دن بڑھو دے تو اڑے تھے جناب اتنے دن کھرے پڑ پیجا بن گئے آتھ ہوتے چڑیاں پیجا سارے کام آپ نے کیتے ہیں خود لیکن ایک پروٹوکول سی ہاتھ بلکل نرم پروٹوکول پھر دیکھو سب تو اڑا پروٹوکول میں سمجھنے نائی سوالے نال بخاری مسلمی چاہے کہ حضور دی وفات ہوئی ہے اکاٹھ سال دی عمر اچ ساڑے سولر ایئرز دے اعتبار چاند دے اعتبار بن دن ترینٹ سال ترینٹ سال دی عمر اچ نبیل السلام دی داڑی ساری کالی سی سار دے والوی کالی سن انہ سے پنے مالک کہنے میں گینہ نہ تا وی تو زیادہ سفید نہیں سن اووی کو دو چار ایتھے اوڑتے تھلے دو چار کنپٹیاں دے ہوتے دو چار سر دے ہوتے بس اووی جو دوزوں نے تیل آیا اندازی تے نظر نہیں سناندے ویسے بھی وی والتے تسی تکھو تے نظر آنگے وی سار اور داڑی دے ملاک ہیں یہ آپ دا پروٹوکول سی آپ دی داڑی میشہ کالی رہی ہے یہ اللہ تعالی نے کتنا پروٹوکول دیتا ہے یہ اس طرح دے پروٹوکول نبی علیہ السلام تولاوہ کسی اور واسطے سی نہیں مندے یہ ایک سپیشل ایک پروٹوکول سی لہذا نبی علیہ السلام نو اپنے بابے نہ لے لو نہ کمپیر کروایا کرنا اسی واسطے سی کہنے ہیں میرے نبی ورگا اے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں اسی واسطے سی کہنے ہیں